بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شر علمہ اول کتاب الصلاة درس نمبر چھینوے میں نماز میں قیام کا وجود اس کے متعلق گفتگو ہوگی نماز کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے نماز میں قیام کا واجب ہونا اس پر گفتگو ہونے والی ہے قیام کو نماز کے دیگر واجبات سے پہلے بیان کرنے کی توجہ پیش کی جائے گی چونکہ نماز میں بہت سارے واجبات ہیں تو سب سے پہلے مصنف نے قیام کو ہی کیوں ذکر کیا ہے ان کے ذہن میں کیا علت ہو سکتی ہے اس کی تعویل کریں گے قیام کو دیگر واجبات کے بعد بیان کرنے والے جو علماء ہیں ان کی بھی تعویل کی جائے گی کہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دیگر واجبات کے بعد اس کو بیان کرتے ہیں قیام کے رکن ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا ثم یاجب القیام حالت النیت والتکبیر والقراءت نماز کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے ساب سے پہلے قیام کو ذکر کرتے ہیں فرمایا پھر واجب ہے قیام کرنا نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے حالت النیت جب واجب نماز کی نیت کر رہے ہوں تو یہ کھڑے ہو کر نیت کرنی چاہیے تکبیر تکبیرت الاحرام جب کہنی ہے تو بھی کھڑا ہونا چاہیے والقراءت اور نماز کے اندر سورہ حمد اور دوسری سورت جو پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی انسان کو قیام کی حالت میں ہونا چاہیے وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِیرِ شہید اول نے یہاں پر قیام کو نیت اور تکبیر پر مقدم کر کے بیان کیا ہے یعنی قیام کو دوسرے واجبات سے پہلے بیان کیا ہے مَا أَنَّهُ لَا يَاجِبُ قَبْلَهُمَا حالانکہ نیت اور تکبیرت الاحرام سے پہلے قیام کرنا واجب نہیں ہوتا اسی نیت اور تکبیر کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے تو اس کو مقدم کر کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِمَا چونکہ قیام نیت اور تکبیر کے اندر شرط ہوتا ہے وَالشَّرْطُ مُقَدَّمُنْ عَلَى الْمَشْرُوتِ اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے اس وجہ سے نیت اور تکبیر جو کہ مشروط ہیں ان سے پہلے قیام کو بیان کرتے ہیں تو یہ جنابلی توجیح ہے جو علماء باشمول شہید اول وہ کیا کرتے ہیں دوسرے واجبات سے پہلے قیام کو بیان کرتے ہیں تو اس کی جنابلی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ قیام شرط ہوتا ہے نیت اور تکبیرات الاحرام کے اندر اس وجہ سے اس کو مقدم کر کے بیان کیا ہے چونکہ اقلی لحاظ سے شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے ہر شرط کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقق میں آئے اور وجود میں آئے پھر اس سے مشروط وجود میں آتا ہے کیونکہ شرط جو ہوتی ہے وہ علت کی معنید ہوتی ہے اور علت جو معلول سے پہلے ہوتی ہے تکبیرات الاحرام اگر قیام کے بغیر کہی جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے باطل ہوتی ہے اسی طرح نیت بھی بغیر قیام کے نہیں ہو سکتی تو یہ تعویل ہو گئی جو علماء باشمول شہید اول نے نیت اور تکبیر سے پہلے قیام کو بیان کیا ہے تو چونکہ ان میں شرط ہے اور شرط اقلی لحاظ سے مشروط پر مقدم ہوتی ہے اس لئے اس کو پہلے بیان کیا ہے وَقَدْ أَخْرَهُ الْمُسَنِّفُ عَنْهُمَا فِي ذِكْرَ وَدْدُرُوسِ نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ اور شہید اول نے نیت اور تکبیرات الاحرام کے بعد بیان کیا ہے قیام کو ذکرہ شیعہ میں اور دروس شرعیہ میں وہی مُسَنِّف شہید اول جو لمعہ میں قیام کو تکبیرات الاحرام اور نیت سے پہلے بیان کرتے ہیں یہاں پر اپنی دو کتابوں میں وہ اس کو مؤخر کر کے بیان کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ قیام وہ نیت اور تکبیرات الاحرام سے پہلے واجب نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کو بعد میں بیان کیا ہے بلکہ وہ نیت اور تکبیرات الاحرام کی حالت میں واجب ہوتا ہے ان کے ساتھ واجب ہوتا ہے اسی وجہ سے ذکرہ اور دروس میں کیا کیا ہے قیام کو بعد میں بیان کیا ہے اور دوسری وجہ ان کے ذہن میں یہ تھی ذکرہ اور دروس میں قیام کو بعد میں ذکر کرنے کی کہ یہ خالص جوز نماز ہونا ثابت ہو جائے کیونکہ قیام نماز کے اندر جوز بھی تو ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو دوسرے واجبات کے بعد بیان کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ نماز کے اندر جوز بھی ہوتا ہے والیت محض یعنی خالص ہو قیام جوز امن السلات نماز کے جوز کے طور پر تو جب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے اگر اس کی شرطیت کو ماد نظر رکھا جائے تو پھر اس کو مقدم ذکر کیا جاتا ہے تو چونکہ ذکرہ اور دروس میں ان کے ذہن میں اس کی جوزئیت کو بیان کرنا مقصود تھا تو اس کو نیت اور تکبیر کے بعد بیان کر دیا ہے لیکن لما میں اس کو شرطیت کو بیان کرنا مقصود تھا تو اس کو پہلے بیان کر دیا ہے نظراً الہ ذالک سے مراد یہ ہے کہ قیام کو کیا ہے وہ واجب نہیں ہوتا تکبیر اور نیت کے علاوہ نیت سے پہلے اس وجہ سے اس کو بعد میں بیان کیا ہے تاکہ وہ ساتھ ان کے واجب ہو وَفِ الْأَلْفِيَةِ اَخْخَرَهُ عَنِ الْقِرَاعَةِ لِيَجْعَلَهُ وَاجِبًا فِي الْثَلَاثَةِ جنابِ مُسَنِّف شہیدِ اَوَّلِ نے اپنی کتاب الْفِيَةِ میں قیام کو بیان کرنے میں ایک اور چیز کو بعد اس کو بیان کیا ہے نیت تکبیر اور قراءت کے بھی بعد بیان کیا ہے اَخْخَرَهُ یعنی قیام کو مؤخر کیا ہے اَنِ الْقِرَاعَتِ قِرَاعَتِ قِرَاعَةِ قِرَاعَتْ کے بعد یعنی قراءت کے بعد اس کو ذکر کیا ہے لَيَجْعَلَهُ وَاجِبًا فِي الصَّلَاثَةِ تاکہ اس کو قرار دے کہ یہ ان تینوں میں واجب ہوتا ہے نیت کے وقت بھی قیام واجب ہوتا ہے تکبیرہ تُلْإحرام کے وقت بھی قیام واجب ہوتا ہے اور قراءت کے وقت بھی قیام واجب ہوتا ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں والے کل نباجہن ہر ایک کی ایک توجیح پیش کی جا سکتی ہے جس طریقے سے بھی قیام کو ذکر کیا جائے اس کی ایک توجیح اور ایک تعویل بیان ہو سکتی ہے اب یہاں پر ہم ایک مختصر سی وضاحت دیں گے کہ یہ جو قیام ہوتا ہے اس کے بارے میں جو علماء نے بحث کی ہے کہ یہ نیت اور تکبیر اور قراءت کے وقت واجب ہوتا ہے قیام کرنا تو ایک اور قیام بھی واجب ہوتا ہے قیام متصل برکو بھی واجب ہوتا ہے جس کو عطا رکن بھی کہا جاتا ہے اور رکو کے بعد بھی سیدھا کھڑا ہونا اور پھر سجدے میں جانا وہ قیام بھی واجب ہوتا ہے تو یہ برحال قیام جو واجب ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہیں جان لے کہ بہت سے علماء نے بطور مطلق قیام کو رکن قرار دیا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا جیسا کہ معتبر محققہ کے ہلی میں ہے منتحل مطلب علامہ ہلی میں ہے اور کشف اللہ تام فاضل ہندی میں ہے بلکہ علامہ ہلی سے منقول ہے کہ جیسے بھی وہ قیام رکن ہوتا ہے اور اس کے رکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نماز کے بطلان کا موجب ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ کیا جائے یا کم کیا جائے چاہے عمدن چاہے صاحبان جیسا کہ رکن کا یہ معنی ہے فقہہ کے نظرین اور اس کے لئے انہوں نے اجماع اجماع سے اس سے دلال کیا ہے اور جو دلیلیں قیام کے نماز میں واجب ہونے پر دلالت کر دی جیسے صحیح زرارہ ہے امام باکر علیہ السلام سے وقم منتع سے بنو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَىٰ لَهُمْ قَالَ مَنَ لَمْ يَقُمْ سُلْبَهُ فَلَا صَلَا تَلَهُمْ جو بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تو ہو کیا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی یہ وسیل و شیعہ باب دو ابواب قیام میں موجود ہے خبر ہے عبدالسلام حیروی امام رضا علیہ السلام سے ہے اور آپ اپنے عبا و عداد سے نکل کرتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمْ اِذَا لَمْ يَسْتَتِ الْرَجُلُوْ اَنْ يُسَلِّيَ قَائِمًا فَالِيُسَلِّ جَالَسًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ جَالِسًا فَالِيُسَلِّ مُسْلْقِيًا ناصبًا رجل رئی ہے بِحِيَالِ القِبْلَةِ جو بندہ نماز کے لئے کھڑا نہ ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور اگر بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے اور اپنی ٹانگوں کو قبلہ کی طرف کرے اور اشاروں سے رفو سجود کرے یہ باب نمبر ایک میں ہے باب قیام میں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کھڑا ہو سکتا ہو نماز کے لئے تو پھر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا بہت سے علماء نے قیام کے بطور مطلق روکن ہونے کے بارے میں اشکال کیا ہے چونکہ جو شخص رکوع کے بعد قیام کو بھول جائے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے جیسا کہ انہکام کو بعد میں بیان کیا جائے گا حالانکہ اگر وہ بطور مطلق روکن ہوتا تو پھر اس نماز کو باطل ہونا چاہیے تھا اس لئے شہید اپنے بعد فوید میں اس نظریہ یعنی قیام کے بطور مطلق روکن ہونے سے عدول کرتے ہیں اور ایک جماعت جن میں ابن فاد ہلی محضب بارے میں ہیں اور شہید ثانی قائد المرام میں اور روز روز الجنان میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیام تابع ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ واقع ہو اگر نیت میں قیام ہو تو شرط ہے اور اس میں جو قیام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رکنیت اور شرطیت کے درمیان مردد ہے چونکہ نیت کی رکنیت اور شرطیت میں تردد ہے اور تقبیرت الاحرام کے وقت قیام روکن ہوتا ہے چونکہ تقبیرت الاحرام روکن ہے قراءت کے وقت قیام واجب ہوتا ہے روکن نہیں ہوتا چونکہ خود قراءت واجب ہے اور قیام متصل بارکو روکن ہے کیونکہ رکو جو ہے نجی وہ کیا ہے قیام کے بعد ہونا چاہیے ایسے جو ہے نجی کیا ہے اگر قیام کے بغیر رکو میں چلے جائیں تو وہ رکو صحیح نہیں ہوگا اور قیام رکو کے بعد واجب ہوتا ہے وہ بھی رکن نہیں ہوتا اس گناہ پر قیام کی جو رکنیت ہے تکبیر کے وقت اور رکو سے پہلے وہ رکنیت عرضی ہے یعنی چونکہ وہ رکن کے ساتھ ہے اس وجہ سے وہ رکن بن جاتا ہے وحید بے بہانی حاشی مدارک میں فرماتے ہیں یہی فقہا کی مراد ہے صحب جواہر نے قرار دیا ہے کہ قیام مجموعاً ایک رکت میں رکن ہوتا ہے جیسے سجود رکن ہوتے ہیں دونوں جو انجی مل کر وہ کیا ہوتے ہیں رکن ہوتے ہیں تو اس کا ناقص کمی وہ نہیں ہوگی مگر اگر پوری رکت میں قیام ہی نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر تکبیر کہے پھر اسی طرح قرار کرے اور رکو کے وقت کھڑا جائے اور قیام کو صحوان یا نسیاناً بھول جائے مگر یہ کہ وہ رکو کے بعد کھڑا ہو تو اس نے قیام کو ترک نہیں کیا جیسے نماز باطل ہوتی ہے تو اس میں علاقی شکال ہے کیونکہ تکبیر کے وقت بھی اس کو قیام کرنا چاہیے اور قیام متصل برکو بھی ہونا چاہیے تو نیت کے واقع جو قیام ہوتا ہے وہ تو اس بنا پر ہے کہ آیا نیت اختاری ہے اس کو بقیدہ جو ہے نا جی الہدہ طور پر ذہن میں لانا پڑتا ہے یا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے حالانکہ بیان ہو چکا ہے کہ نیت اختاری نہیں ہے اور لفظی بھی نہیں ہے بلکہ وہ علا نحو الدائی ہے دائیویت انگیزہ ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں کسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے کسی ارادے کے ساتھ ہوتا ہے وہی نیت ہوتی ہے تو وہ تکبیر کے وقت بھی ہو جاتی ہے جب تکبیرت الہرام کر رہا ہو تو نیت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو تکبیرت الہرام کے وقت جو قیام ہوتا ہے اس پر اتفاق ہے اور بہت سی نصوص اور روایات اس پر گواہ ہیں جیسے موسک عمار صحباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح اگر اس پر نماز واجب ہو کھڑے ہو کر پڑھنے کے لئے یعنی وہ مریض یا مجبور یا مجدر نہ ہو تو اگر بیٹھ کر نماز شروع کر لے تو پھر نماز توڑ کر کھڑا ہو اور دوبارہ سے نماز سٹارٹ کرے ابتدا سے شروع کرے اور جو بیٹھ کر نماز شروع کی تھی اس کی پرواہ نہ کرے یعنی وہ شمار نہیں ہوگی وسیل و شیعہ پاپ تیرہ ابواب قیام میں سے جو ہے نجیہ روایت موجود ہے تو یہ تکبیر کے وقت وجوب قیام کو دلالت کرتی ہے اور اس کی رکنیت کو بھی بیان کرتی ہے جو کہ اگر رکن نہ ہوتا تو بھولنے سے وہ کیا ہو جاتا پھر تقرار لازم نہ آتا شیخ توسیل الرحمہ کی کتاب مبسوط اور خلاف میں ہے کہ اگر وہ کچھ تکبیر جھوک کر کہہ لے تو اس کی نماز سی ہو جاتی ہے فرمایا کہ امارے علماء نے اس تکبیر کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے اور اس کے ساتھ نماز مناخد ہو جائے گی اور انہوں نے تفصیل نہیں دی کہ بلکل سیدھا کھڑے ہو کر تکبیر کہے یا ابھی جھکا ہوا ہے اور اس میں تکبیر کہہ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اس نے اس صورت میں نماز کے باطلونے کا دعویٰ کیا وہ دلیل پیش کرے تو جناب لئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے زرارہ کے مخالف ہے روایت معتبرہ میں ہے من لم یقم من لم یقم سلبحو فی الصلاة فلا صلاة لوجوبندہ نماز کے وقت سیدھا کھڑے ہو کر تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہے اچھا کراعت کے وقت قیام کرنا واجب ہے تمام علماء کا انتفاق ہے صحیح زرارہ وغیرہ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اگر بھول کر یہ چھوڑ جائے تو پھر نماز اعادہ کرنا واجب نہیں ہے چونکہ حدیث ہے لا توعادو الا من خمسن اور ان میں یہ نہیں شمار کیا گیا یہ باب ایک ابواب قوات و صلاة میں موجود ہے حدیث اچھا رکوع سے پہلے جو قیام ہوتا ہے وہ تمام علماء کا انتفاق ہے واجب ہوتا ہے اور بہت سی روایات بھی اس کو بیان کرتی ہیں جن کا ذکر قرآت کی باس میں آتا ہے مگر یہ رکن ہے چونکہ حقیقت رکوع اس پر موقوف ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو اس کے بعد رکوع میں جائے اگر بیٹھا ہو اور جناب علی ایسے رکوع کی حد تک جھک کر اوپر آ جائے تو پھر اس کو نہیں کہیں کہ کس نے رکوع کیا ہے رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے یہ تمام علماء کے اتفاق کے واجب ہوتا ہے روایات بھی اس کی ہیں جو رکوع کے باس میں آنے والی ہیں لیکن اس کو بھول کر چھوڑ دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی چونکہ حدیث اللہ تو آدھ و صلاة اس کو بھی شامل ہے تو جن لوگوں نے قیام کی تقسیم کی ہے اور اس کی ہر قسم کے لیے ایک حکم لگایا ہے تو وہ اطلاع کر رکھتے ہیں کہ قیام جو قنوت کے وقت ہوتا ہے وہ موش صاحب ہوتا ہے چونکہ قنوت جو ہوتی ہے وہ موش صاحب ہے جو اس کے ساتھ قیام ہے وہ بھی موش صاحب ہو اس پر محقق کے ثانی نے اشکال کی ہے کہ قیام میں متصل باقراءت جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہی کیا ہوتا ہے قیام ہوتا ہے تو ایک واجب ہو دوسرا موش صاحب وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جناب علی قراءت والا واجب تھا اچانک جو ہے نجو کیا ہے قنوت والا موش صاحب ہو جائے تو شہید ثانی نے روز الجنان میں اس کا رات پیش کی ہے جناب علی یہ قیام ممتعد ہے یعنی پھیلا ہوا ہے قراءت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو واجب ہوتا ہے جب مندوب موش صاحب چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے موش صاحب ہو جاتا ہے تو تقسیم پذیر تو ہے تو بارحال قراءت کے بعد جائز نہیں ہے بیٹھنا اور بیٹھ کر قنوت پڑھنا اور پھر کھڑے ہو جائے اور رقوع کرے یہ نماز میں ایک اضافہ شمار ہوگا ہاں قنوت چھوڑ کر قیام کو ترک کرنا یہ جائز ہے لیکن بیٹھ کر قنوت تو نہیں پڑھ سکتے شاید یہی ان کی مراد ہو کہ اس صورت میں قیام کو صاحب ہوتا ہے یعنی اگر قنوت ہی چھوڑ دے تو پھر کوئی شکال نہیں ہے اسی طرح تقدیر رقوع کے وقت بھی قیام کرنے کا حکم معلوم ہو گیا کھا ہے کا میکننت کوئی شکر بیٹھ گیا کھا کوئی شکر ہوگی موسیقی